پیانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روضے کی فضیلت یہ بتائی کہ اس سے گدشتہ ایک سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں ابو قدادہ راللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة اللہتی قبلہ کی عاشورہ کے روزہ کے بارے میں مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے گدشتہ ایک سال کے گناہ کا اس کو کفارہ بنا دے گا اس روایت کے امام مسلم اور امام دعو رحمہ اللہ نے اپنے اپنے کتاب میں ذکر فرمایا ہے پتہ یہ چلا کہ اس ایک روزہ کے رکھنے سے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے لیکن کون سے گناہ وہ گناہ صغیرہ ہیں کبیرہ نہیں کیونکہ کبیرہ گناہ کے لئے توبہ کرنا ضروری ہے صغیرہ گناہ اس سے ماف ہونے والے اس کی فضیلت کو سن کر کے صحابہ اکرام نے بکسرت اس کا احتمام کیا یہاں تک کی اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے سپر کیا ہے سپر کو بپس رکھانے